محمل پیر پڑکتی اندر آئی آلو چھیل کر کاٹتے بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگئی مکس پکوڑے بنانا فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں بھاڑ میں گئی اس کی پسند اس نے زور سے چوری سلیپ پر پٹھی آلو کتلوں میں کاٹے تھے اب پھر سے اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے آج جب مم بیمار تھی صبح سے بخار تھا سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرط کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی پیاز کارتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر فسر رہے تھے تب ہی فواد ماں کو پکارتا ہے کچن کے کھلے دروازے پر تھٹک کر رکا کھلی جینس پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح ڈوبٹا لپیٹے بوری انچی تیل باندے وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورٹ پر ٹھک ٹھک پیاز کٹ رہی تھی آنسو آنسو گالوں پر چمک رہے تھے محمل وہ بیچین سا قریب چلا آیا کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو میری مرضی آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑخ کر بولی پھر بھی کس نے کچھ کہا ہے یہاں کہتا کوئی نہیں ہے سب حکم سادے کرتے ہیں اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کرے میں بہت غصم ہوں یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی اچھا وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی آپ کیوں ہنسے کچھ نہیں خیر بناو پکوڑے اور مکس والے بنانا وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر نکل گیا اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے جانے کس بھولپن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو اس نے نفی میں سر جھٹکا اور وہ سب ایک جیسے تھے بے حص خودغرص مطلبی اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی وہ سب لڑکے لڑکیاں برامدے میں بیٹھے دو منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے اور اب حصن سب کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا حصن فضا چچی کا بیٹا اور ندہ سمیہ کا بھائی تھا شکل میں ندہ سے مشابہ تھا بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانوی رنگت البتہ عادتوں میں وہ قدر مختلف تھا اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستار لی مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا وہ گھر کا واحد فر تھا جو دل کا بھی اچھا تھا نرم گو صاف دل اور ہینسم ابھی ابھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے لٹکائے آسی نے فول کیے بیٹھا وہ تھکن کے باوجود سب کو آوٹنگ پہ لے کر جانے کی دعوت دے رہا تھا کون کون سلے گا سامیہ بلند آواز پر پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے بحث قریب آگئی میں بھی چلوں گی سب نے رکھ کر اسے دیکھا تھا کندھے پر پرس لٹکائے بالوں کو ایک سٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے جو اندر سے باہر آ رہی تھی قدر ناگواری سے اسے دیکھا ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں اور پھر سب بھی ساتھ ساتھ بولنے لگے تمہارے جگہ نہیں بنے گی ہم پایا کی ہائی سی ہائی ایس لے کر جا رہے ہیں سب کی سیتیں پوری ہیں تم باہر جا کر کیا کرو گی صدرہ تمسخرانہ ہنسی مہتاب تائی کی فوٹو کاپی بیٹا جان آپ کی تو ایکزام ہو رہے ہیں فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی خوب دل لگا کر پڑھو آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں جو شاباش کورس کم از کم دو دفعہ ضرور ریوائز کرنا ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا پھر تیزی سے بولی نہ تم نے باہر جا کے کیا کرنا ہے رات کا کھانا کون بنائے گا مال الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے کوئی پوچھنے والا ہے ان کو بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا پھر خموش رہا اور حسن جو خموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا بلاخر کہہ اٹھا کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے ہاں اب ہم اس سے پوچھتے رہیں تائی بگڑ کر بولی حسن لمحے بھر کو بلکل چپ ہو گیا مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے سے جانے پہ واضح ہے برا معنی جاؤ تم اندر جاؤ وہ بس اتنا کہہ سکیں تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں سے باہر تھا وہ پیر پٹخت بھاگ کر کچن پٹختی بھاگ کر کچن میں آئی اور سینک پر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پاور ڈرائی وے پر باہر نکلتی ہائی ایس دکھائی اس میں ایک دو لوگوں کی جگہ تو واضح طور پر بن جاتی تھی بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے اور کاش وہ ایسا کر سکتی سائی رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بھاتی رہی ٹھیک سے سو بھی نہ سکی صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا بمشکل ہی ایک سوکھا توس اور چائے کی آدھی پیالی سوکھا توسٹ اور چائے کی آدھی پیالی ہلک سے اتاری اور باہر نکل آئی اس طرح پر معمول کی تھنڈی صبح اتر رہی تھی بینچ پہ وہ سیاہ فارم لڑکی ویسی ہی بیٹی خموشی سے سیب میں دیکھ رہی تھی گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے جمع تھے آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پج مردہ تھی سو جا کر بینچ پہ بیٹھ گئی گئی دس منٹ ہی کانٹے تھے دس منٹ ہی کانٹے تھے تو اتنا کیا احتراز برتنا سیاہ فارم لڑکی نے ذرا سیاہ فارم لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑی رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں بس ایسے ہی ہے وہ دوسری جانب دیکھنے لگی سامنے سڑک خالی تھی دوسری طرف اکہ دکہ لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے لوگوں کی ستائی ہوئی ہو اس نے چونکرے سے دیکھا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں محتیاط انداز میں پوچھا تمہارے چہرے پہ لکھا ہے تمہارا دل غمگین ہے اور روح بوجل ہے تم تکلیف میں ہے اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے نا معلوم نہیں اس نے وضاہ لاپروائی سے شانے اچکائل بتا اندر دل زور سے دھڑکا تھا اور تم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں گین ہو شاید اب کے وہ واضح چونکی تھی بے اختیار ہی لبوں سے فسلا تھا تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پرشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں تمہارا محبوب تمہارے قطبوں میں آگرے مال دولت تم پر نچھاور ہو جائے تم سب کو اپنی مٹھی مل کر کے دنیا پر راج کرو کیا تم یہ نہیں چاہتی ہاں محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا اس کا دل موم کی طرح پگل رہا تھا وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی میں یہی چاہتی ہوں اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو کیا یہ کتاب اس نے جھکتے ہوئے پوچھا اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ تر دیر تک رزست نہ کر پائے گی ہاں اگر تم یہ یہ کر لوگی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا سب کچھ محمل متزبزب سی لب کھینچنے لگی اس لڑکی کی باتیں بہت پر فریب بہت پر کشش تھی اسے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی بہک جائے گی کیا یہ سب اتنا آسان ہے شاید نہیں تمہیں اس کتاب کے اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشکت لگے گی مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا زندگی سہل ہو جائے گی اور پھر جن کے لئے تم روتی ہو وہ تمہارے لئے روئیں گے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے بس کا تیز ہون اسے محول میں واپس لائے اسے محول میں واپس لائے وہ چونکی اور بیک کا شرپ کندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی دس منٹ ختم ہو چکے تھے میری بس جاؤ سیاہ فام لڑکی مسکرہ دی وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا محبوب قدموں میں لوگ مٹھی میں دولت نچھاور اور دنیا پہ راج کیا یہ سب ممکن تھا وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا رستہ غور کرتی رہی لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی یہ کالے علم سفلی علم جادو ٹونے چلے وغیرہ برے کام تھے اسے ان میں نہیں پڑنا تھا ایسا اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کالج کی دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی بینچ پہ بیٹھنے لگی بینچ پہ نہ بیٹھے گی اور نہ ہی اسے بات کرے گی اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھٹ سے اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہوگا اس روز صدرہ کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے یہ خبر مسررت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آ رہی تھی ورنہ پہلے تو جب بھی سہ پہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی اور آج لمبی سی سامیہ بانس کی جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی صدرہ ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو از سرے نو ترتیب دے رہی تھی ندہ ماں کے سر پہ کھڑی لان کی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتی کوئی ہدایت سن رہی تھی ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورک الٹا رہی تھی بے پرواب بے نیاز اور مغرور شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی ورنہ شاید وہ آسمان سے کبھی نیچے نہ اترتی رشتہ صدرہ کا ہے اور یہ خودغرض خاندان سارے کا سارا الگ ہوا ہوا ہے مطلب آہستہ بولو مسرط نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا پھر آہستہ سے بتانے لگی دراصل بھابی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ صدرہ کا ہی ہوگا نومان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا سو فضا کو شاید کچھ امید ہو نومان بھاوی کی بیگم کون نومان بھائی کی بیگم کون تمہارے اببہ کے دور کے لشتہ دار ہیں ان کا بیٹا فرقان ایرونیٹیکل انجنئر ہے بہت اچھا گھرانہ ہے اور ایک بیٹی ہے شاید شادی شدہ ہے آسٹریلیا میں رہتی ہے بیگم نومان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں وٹ ربش وہ تمسخانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گی شام مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لئے بلوایا تھا اچار گوشت بریانی سی کباب فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ وہ برتنوں کے دھکن اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی یہ سب تو تیار ہیں تم میتھے میں دو چیزیں اور رشن سیلٹ بنا دو اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی چائے بھی اور کھانا بھی وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی اتنا کچھ کس لیے کیا اتنے رشتوں کا کال تھا صدرہ باجی کے لیے آہاں آہستہ بولو میں کسی سے ڈرتی میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں ابھی جا کر مو پہ بھی کہہ سکتی ہوں اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں تو مجھے سننی پڑیں گی محمل وہ تھکن سے آزردہ سی بولی تو خاموش سی ہو گئی تو وہ خاموش سی ہو گئی پھر دوبٹے کی گراہ کس کر کمر میں جت گئی کام میں جت گئی چائے کی ٹرالی اس نے بہت احتمام اور محنت سے سجائی تھی اس وقت وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نیچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ گئی تھی جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچھن میں داخل ہوئی صدرہ ان کے پیچھے تھی سب تیار ہے جی اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی مہتاب تائی قدر اجلت میں نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے صدرہ تم یہ لے جاؤ اور مٹھائی کدھر ہے میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا وہ تو رشتہ مانگنے آئے ہیں تائی بات اتنی جلدی پکی کر دیں گے وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی سو بتانے لگی ہاں تو اب مزید کیا انتظار لڑکا اتنا اچھا خوش شکل ہے پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے منگنی آرام سے مہینے دو مہینے تک کریں گے اور شادی سال لیٹ سال تک ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی صدرہ کی کے زمانہ دیکھے گا ان کے انداز سے تقبور کی بو آتی تھی ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھیں تھیں وہ صدرہ کو ناپسند کر کے چلی جائے اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائے آخر خربوزہ آخر خود پر غاصب لوگ کیسے اچھے لگتے ہیں مگر شاید ادھر تو سارے پلانٹ بن چکے تھے صدرہ نازک صدرہ نازک ہیل کے ٹک ٹک صدرہ نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھے کیلتی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی مسرد بھی مہمانوں کے پاس تھی جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا ٹیشو محمل ٹیشو نیمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی اوف وہ ٹیشو کا ڈبا اٹھا کر بھاگی بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رکھ کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا انجی پونی ٹیل سیاہ جینز پر لمبا سفید کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دو بٹا جس وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرہ عید پر بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاص گھس چکا تھا خیر کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کے جانب بھٹ گئی نفیس اور باوکار بیگم نعمان بڑے سوفے پر پرتکلف سے بیٹھیں مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھی اسے آتا دیکھ کر قدر خوشدلی سے اٹھ گئیں محمد بیٹا آپ اب بھائی ہو کب سے پوچھ رہی ہوں پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے وہ ایک دم گڑ بڑا گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی اسلام علیکم والیکم اسلام اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا وہ میں ہاں آئی نو بیٹا تو تم اس احتمام میں لگی ہوگی مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے دو برس پرانی بات کر رہی تھی وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی صدرہ کے متغیر ہوتی رنگت کو وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی پھر اتنا استقبال چے مائنی ڈارو آپ آپ یہ ڈرام سٹکس لینا بھابی یہ تائنے ان کی توجہ ہٹانا چاہیی ارے یہ تو میری فیورٹ ہے محمل تم نے بنائی ہے نا مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور فری اور فری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے بھی بسی اور بیچارگی وہ بمشکل سرحلہ پا رہی تھی ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا صدرہ کے رشتے کے لیے آنے والا ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرد کی بنائی گئی چیزیں یہ میری صدرہ نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی تھی مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی بس بابی بچیاں ماشاءاللہ بس بابی بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگھڑ ہیں ہمارے گھر میں فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی مگر قدر بیچین وہ بھی تھی کہیں کچھ غلط تھا جی مگر یہ سب تو صدرہ نے بنایا ہے بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی مسرد نے جلدی سے کہا جی جی تائی مہتاب نے فوراں تائید کی ویری گوڈ صدرہ بیگم نومان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہے صدرہ اس کی فلنگ میں کیا ڈالا ہے اور صدرہ کہ تو فرشتوں کو بھی خبر کو بھی خبر نہ تھی کہ باکس پیٹیز میں ڈالتے کیا کیا ہیں وہ ایک دم کنفیوز ہو کر ماں کے شکل دیکھنے لگی دراصل میں ککنگ کا بہت شاک رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت عالی ہے نومان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے ریسہ ہیں اس لئے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو دوننا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چخ کر ہی رشتہ مانگنا ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور صلیقہ مزہ مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے سعیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لئے آ رہی ہوں تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں مہتاب باپا فرقان تو آپ کا دیکھا بھرا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہر طرح سے نوازہ ہے ہمیں بس محمل کے لئے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا محمل تم اندر جاؤ انہوں نے خود کو بہت مشکل نورمل کرتے سے کہا اشارہ کیا تو وہ جو حق دق بیٹھی سن رہی تیزی سے باہر نکل گئی پیچھے کیا باتیں ہوئیں کس نے کیا کہا کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہی وہ ہر شہ سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی تھی اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا عجیب سی کیف یہ تھی جیسے بند غار میں روشت تھی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوش گوار اور سر سبز مور آیا تھا امیدے پھر سے زندہ ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھلائے اس کا استقبال کرنے میں کھڑی ہے ایرونیٹیکل انجنئر خوش شکل فرقان ماں باپ کا کلوتا بیٹا اچھے کھانوں کا شکین اس کے لب آپ میں مسکرانے لگے تھے انہوں نے صدرہ کی جگہ میرا رشتہ مانگا can you believe it میں تو اتنی شاکت ہو گئی وہ oh god but اتنا اچھا پرپوزل ہے وہ آنٹی اتنی loving اور sweet تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤ ہے اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگائی تھی نادیا نادیا کے کندھا ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی ہونا کیا تھا تائیمہ کی تو شکل دیکھنے والی ہوگئی اچھا سے کل کی ساری رداد سنا رہی تی تائی نے مجھے فوراں وہاں سے بھیج دیا بیچاری ہر چیز صدرہ کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی ایسے ایسے پرچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد تم میری باتیں سن موڑے بیٹھی رہی اچھا بتاؤ نا تو وہ صاحب میکینیکل انجنئر ہے نا میں دو گھنٹے سے بک بک کر کہ تھک گئی ہوں کہ وہ ایرونیٹیکل انجنئر ہے تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی تم اپنی فائل جوڑو میں جا رہی ہوں وہ بیک اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیا بھی ساتھی اٹھی ارے نراز سنا ہو نہیں یار سیریسلی نراز نہیں ہوں مجھے یاد آیا مجھے ابھی میڈم مصبہ سے ملنا تھا ایک کام کے لیے میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں محمد نے وضاہ مسکرا کر کہا اور مر کر چلی گی ساتھی ادھر ادھر جھولتی تھی بہت اچھی لگتی تھی چند قدم دور اس نے ذرا سا مر کر دیکھا تو نادیا بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی وہ تاصف سے واپس آگے کو چلنے لگی کتنی جلدی نادیا اس کی سو کال بیس فرنڈ نے اس کی پھیکی مسکراہت کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا جیسے وہ واقعی ناراض نہیں حالانکہ وہ تھی گھر میں امہ تھی تو کالج میں نہ دیا جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی مگر دونوں بے توجیہی سے سنتی تھی کبھی کام تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھ رہی تھی سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھر رہی تھی گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھی کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ مصروف تھی سب کی سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی کیا یہی زندگی ہوتی ہے کیا یا کیا اس کی زندگی کی اسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی اس نے آزردگی سے سوچا تھا کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں بڑا سا گھر بے تحاشہ دولت طاقت اثر و سوخ محبت کرنے والا لائف پارٹنر کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ دھیر ہو سکتا ہے اس نے ساتون سے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیں بند پلکوں پہ سنہر خواب اترنے لگے تھے وہ ایرونارٹیکل انجنئر یا فواد میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے بلند ہر چیز کی بلندی جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور سیاہ فارم لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں سے یاد آئیں تھی تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو کیا تم یہ نہیں چاہتی اس نے گھبرا کر ردردرد دکھا یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے بور رہی ہو پتہ نہیں کیا کروں اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا ایک لمحہ کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ تاری ہوا نہیں نہیں وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی بس اس نے فیستہ کر لیا تھا البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا